اسلام علیکم فالنٹائن چل رہا ہے تو ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں تو ہم اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے پلانٹس کی اور اپنے فضاء کی فادت کر سکتے ہیں تو جب سے یہ وحیکلز وغیرہ گاڑیاں وغیرہ بند ہوئی ہیں تو تب سے ہی جو ہے ہماری فضاء بہت ہی ساف ستری ہو گئی ہے اور اوزون لیا جو پہلے ختم ہو رہی تھی وہ دوبارے سے بننا شروع ہو گیا چلائیں ہم اپنے آتے ہیں یہ اہلوویرہ کا پلانٹ ہے اہلوویرہ ایک ڈیزرٹ پلانٹ ہے جسے ہمیں رکھنا ہوتا ہے دوب میں دوب میں تو اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا ہوتا اور اس کو چھاؤں میں رکھنا ہوتا ہے یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے تو اس کو بالکل بھی نہیں دوب میں رکھنا ہوتا تو اگر آپ اس کو دوب میں رکھیں گے تو یہ اورنج سا گرینی سا یعنی کہ گرین ہے نا کتنی فریش لک یہ دے رہا ہے تو وہ اورنج سا ہو جائے گا پلانٹ ظاہرے تعالی یہ دروہ پلانٹ ہے ایلی ویڈڑی کمع پلانٹ اس کا سات ہزارہ ایلی ویڈڑا رہے تھا پہلے یہ مٹھٹ ل��ن ماں ٹھائی کر رہے تھے میں نے اپنے زمین میں لگایا ہوئے تھے اور میں نے ان کو گھمنے میں نہیں لگا تھا اور ان کے اوپر ڈریک سنلائٹ آتی تھی تو یہ خراب ہو جائے میں ایٹ ٹو ٹین انچز کا پوٹ ہے جس کے اندر یہ ایلو ویڈا کے دو پودے لگے ہیں اور یہ میرا کوئی فور ٹو فائف انچز کے دو پوٹ ہے اس کے اندر بھی دو ایلو ویڈا لگی ہیں اس کے اندر ایک ایلو ویڈا لگی ہے لیکن یہ اپنے ساتھ اپنے بیبی پلانٹس نے کھا رہی ہے ایک یہ اور ایک یہ تو یہ جو تھرڈ ون پوٹ ہے یہ ایک بھالٹی ہے جس کے اندر میں نے شراخ کی ہوئے اور اس کے اندر ایلو ویڈا لگایا ہے اس کے اندر ایلو ویڈا کے ساتھ میں نے مرچ کے بھی پودے لگا دی ہیں تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو ضرور شیئر کروں گی تو یہ ایلو ویڈا جو ہیں ان کے وارٹرنگ کا میتھڑ یہ ہے کہ 3-4 ڈیز کے بعد انہیں پانی دینا ہوتا ہے اور یہ شیئر لوونگ پلانٹس ہیں ان کو دوپ میں نہ رکھے گا پھر خراب ہو جاتے ہیں تو یہ ایسے گروت کرتے ہیں تو یہ بہت ہی پیارے طریقے سے ایسے اوپر اوپر کو چلی جاتے ہیں تو یہ میرے پلانٹس ہیلڈی ہیں کب ایک اور میں آپ کو پلانٹ دکھا دیتی ہوں جو میں نے زمین میں لگایا ہے تو اس کے بھی دکھاتی ہیں اور کمپوسٹ وغیرہ کی بات کی جائے یا کسی خات وغیرہ کی بات کی جائے تو اس کو سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کاؤ ڈنگ کی بھی نے دی رہی ہے تو اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیا اور یہ دیکھیں میرا پلانٹ اتنا ماشاءاللہ ہیلڈی ہو گیا کہ اس کی یہاں سے روٹس نظر آنا شروع ہو گیا تو میں اس کے بھی مٹی ڈال دوں گی تاکہ یہ کبھر ہو جائے تو یہ اپنے ساتھ اپنے بی بی پلانٹس بھی نکالتا ہے جس کو ہم لیدر سے پورٹنگ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس پلانٹ کا بی 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 پلانٹ ہے جو تھوڑا بڑا ہو گیا میں اس کو ادھر ہی گروت کرنے دوں گی تو یہ اسyn tah kami ode mnie personnech yet iki kot scrg کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک الاoe vera کا پلانٹ ہے میرا جو کہ pick plant کے رینٹ میں نے اس کو لگایا ہوئا تھا کہ freeze شششششششششششششششششششششششششششششششششش بورنگ تو اس کی گروت سب سے بہترین ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی گروت بہت اچھی ہے اور اسی Collage стены سے اسیکھا بی بی لكن بھی نکل تکمہ ہیں اس سائٹ سے اور اس سائٹ سے بھی نکل ہے تو اس کو بھی میں وارٹرنگ کا میتھڈ یہ ہی ہے اور یہ شیڈ میں لگا ہوا ہے تو اگر آپ یہ شیڈ میں لگائیں گے تب بھی آپ کے پلانٹ کی گروت بہت اچھی ہوگی اور اس کے بہت سارے بینیفرس بھی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ جو ایلو ویرا یہ ہمیں بہت بڑا انام ہے ہمارے لیے اس کے بہت سے فوائد ہیں شوگر بلڈ پریشر اور دگر کینسر کے مریض اس کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ہیر گروت کے لیے بہت اچھی ہے سکن کے لیے بہت اچھی ہے تو یہ دیکھیں یہ کتنی ماشاءاللہ پیاری ہو گئی ہے اور یہ انہیں مزید نکال رہی ہے تو یہ میرے تھری ایئرز کے پلانٹ ہے تو ان کی پہلے کیا تھوڑی مجھ سے صحیح نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ان کی گروت اب صحیح ہو گئی ہے تو یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے پلیز میں بار بار کہہ رہا ہوں شیڈ لونگ پلانٹ ہے انہیں شیڈ میں رکھئے گا انہیں نہ رکھئے گا دوب میں ورنہ یہ خراب ہو جائیں گے تو یہ شیڈ لونگ پلانٹ ہے اس لیے شیڈ میں ہے آئی ہاپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو پسند آنے کے صورت میں لائک سسکرائب اور شیئر ضرور کی دیئے گا اگر آپ نے میری کوکمبر والی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا ڈسکرپشن میں لنک پلے دیا گیا ہے وہاں سے دیکھ لیں گو اینڈ ووچ